اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل دیکھنے والے میرے قابل احترام سامین کو میری طرف سے حکم خان و مسمروں کی طرف سے اسلام علیکم دعا ہے اللہ پاک سے میرا مالک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ہر بیماری ہر مصیبت سے محفوظ رکھے پیارے دوستو آج کل جو ماحول جس حساب سے خوراکوں کا چل رہا ہے اور جو اس کے علاوہ بحرہ روی کی وجہ سے غلط خوراکوں کی وجہ سے گردوں کی خرابی کی بیماری عام گردے لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں جس میں قوت باہ کی دوائیاں بھی لوگ قصد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جس میں امساق رکاوٹ اور ٹائمنگ کی دوائیوں کے چکر میں جو لوگ پڑے رہتے ہیں وہ اپنے گردوں کا خانہ خراب ہو بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ عورتوں میں منسز کے مسائل غضلاتی غدی تحریک کی وجہ سے بھی کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن گردوں کا اصل میں خراب ہونے کی جو وجہ ہے زیادہ تر خوراکوں میں بہت عمل دخل ہے اس چیز کا پیر دوستو حد سے زیادہ خوشک گرم چیزیں استعمال جب کی جاتی ہیں تو ان سے بھی گردوں کے اوپر گرمی سے بھی اثر پڑتا ہے آج کل مرغن چک پٹے اور مرغن کباب اور اس سے زیادہ سب سے بڑی بات کہ منشیات کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بھی شراب نوشی سے بھی گردیں خراب ہو جاتے ہیں تو پیارے دوستو آج کا جو انسا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ گردے پیشاہ بنانا کیوں چھوڑ جاتے ہیں اس کی میں نے تھوڑی سی توجہ آپ کو بتائی لیکن اس کے علاوہ گردوں میں کیا نقص پیدا ہوتا ہے اس میں گردے ہمیشہ جنسا ہے بزات خود ایک دن میں خراب نہیں ہوتے اس میں خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے خاص کر جب بالغ انسان ہوتا ہے تو حد سے زیادہ جمع کرتا ہے اس سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں حد سے زیادہ مرغن چیزیں استعمال کر مسائلہ لی کرتا ہے اس سے بھی چیزیں خراب ہوتے ہیں گردے خراب ہو جاتے ہیں گردے کے اضلاتی پردہ ہے غدی پردہ ہے اصحابی پردہ ہے ان میں جب نقص کوئی بھی واقع ہو تو گردوں میں خرابی کا وجود پیدا ہوتا ہے ہمیشہ اضلات آپ کو معلوم ہونا چاہیے اضلات ہمیشہ پیشاب بناتے ہیں غدد اس کو روکتے ہیں اور اصحاب اس کو تحلیل کرتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس جگہ پر بیماری پیدا ہو اس چیز کا آپ علاج کریں گے تو گردوں کا علاج ہونا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی ہر جگہ آپ نے پیشاب جاری ہی کرنا ہے اضلات ہمیشہ پیشاب بناتے ہیں اگر پیشاب بن ہی نہیں رہا تو اس کا کارورہ اضلاتی تحریک میں اگر نقص ہے تو اس کے مقدار پیشاب کی جنسی ہے وہ کم ہوگی اور اس میں آپ کو سرخی مائل پیشاب محسوس ہوگا مقدار میں بھی کم ہوگا اور گردوں میں بولٹ سا محسوس ہوگا اس میں ہمیں تشخیص کرنا ہوگی کہ گردوں کے جو فیل ہیں اس میں اضلاتی پردے میں ہمیشہ سوزش کی وجہ سے جب وہ حد سے زیادہ پردے میں سوزشناک اضلات ہو غدد ہو یا سام ہو حد سے زیادہ جب سوزش پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد ہی اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس کو جب تلکہ آپ اس بات کو تشخیص نہیں کر لیتے کہ اضلاتی پردے میں سوزشناک اضلاتی پردہ ہے اور غدد ہے یا اصاب میں کوئی کسی قسم کی خرابی ہے اس کو پہلے تشخیص آپ کریں گے تو اس کے مطابق جو بھی آپ نسخہ اس کی تحریک اور اضلاتی تحریک ہے تو اس کو آپ نے جس طریقے سے اصابی دوائیاں ہیں پیشاب اگر اس کا بن ہی نہیں رہا ہے اضلاتی اور غدی سے غدی اضلاتی اور غدی اصابی دمائیاں بھی دی جاتی ہیں لیکن اس کا مین مسئلہ صرف یہ ہی ہے کہ آپ کو پہلے تحریک کو جانچنا ہے گردوں کے فیل کو جانچنا ہے کہ گردے میں اس وقت کس پردے میں سوزشناک کی کی وجہ سے اس کے اضلاتی پردے میں خرابی ہے یا غدی پردے میں خرابی ہے یا اصابی پردے کے اندر مسئلہ ہے تو اس سے پھر آپ کو بیماری کی فوری طور پر تشخیص میں مدد ملے گی تو جب اصابی پردے میں اگر سوزش ہوگی تو پیشاب اس کا سفید ہوگا اور اگر اس کے غدی پردے میں سوزش ہوگی تو پیشاب زردی مائل آئے گا لیکن اس میں چلن کے ساتھ آئے گا اور اگر اس کے اضلاتی پردے میں اضلات میں سوزش ہے تو اس کے گردوں کے اضلاتی پردے میں اگر سوزش ہوگی تو پیشاب جو انسا ہے سرخی مائل آئے گا اور مقدار میں بھی کم ہوگا ان چیزوں کی تشخیص کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بعد جو بھی آپ نسخہ دیں گے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا پیارے دوستو جب پشاب گردے بنائیں گے اضلات بنائیں گے ہی نہیں تو جو اضلات پشاب نہیں بنائیں گے تو اصحاب کا کام تو صرف آگے تحلیل کرنا ہوتا ہے جن مریضوں کو تھوڑا تھوڑا پشاب آتا ہے اور سفید کلر میں ہی آتا ہے پھر بھی سمجھ لیں کہ اضلات میں تسکین ہے اضلات میں تسکین کی وجہ سے حد سے زیادہ گردے پشاب بناتے ہی نہیں تو اصحاب اس کو خارج بھی اسی حساب سے کرتے ہیں جس طرح سے گردی اضلاتی تحریک میں جب بھی گردد جازبہ جنسا ہوتا ہے وہ حد سے زیادہ کام کرتا ہے تو قلب اور اضلات میں شدید اس وقت تحلیل پیدا ہو جاتی ہے پشاب بند ہو جاتا ہے اس مریض کو کئی گھنٹے کئی دن بھی باز اوقات پشاب نہیں آتا جب پشاب نہیں آتا ہے تو ایسے مریض کو دن میں جب پشاب نہیں ایک دو دن نہ آئے تو وہ جب تھوڑا سا زور لگا کے اور کرے گا بھی تو وہ زردی مائل زردی سرخی مائل پشاب ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ غدی اضلاتی تحریک میں ہمیشہ پشاب کی رنگت یہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پشاب تھوڑا آتا ہے اور زردی مائل آتا ہے ایسے مریض کو آپ جو بھی عدویات دیں اس کی تشخیص پہلے بہت ضروری ہے اگر پشاب اضلاتی غدی تحریک میں ہوگا حاجت تو ہوگی لیکن آئے گا اس کو تھوڑا تھوڑا اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور علامات کو نوٹ کریں اچھا اس کے علاوہ پشاب اگر ایسے مریض کو آئے بھی جائے تو بھی آپ کو جنم کے ساتھ محسوس ہوگا اور تھوڑا کیا بلکہ بہت زیادہ زردی مائل آتا ہے برحال وہ آتا تکلیف سے جلن کے ساتھ جب آئے گا تو یہ اس کی زیادہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ممسک مکوی جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں انہی کی وجہ سے یہ سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اب علاج میں جو تشخیص آپ کر لیں گے کہ اضلات میں تسکین ہے اصحاب میں ہے یا اغدد میں ہے تو تحریک تسکین جو کچھ بھی ہے اس کی پہلے آپ نے تشخیص کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کا علاج بہت آسان ہو جائے گا علاج میں جیسے آپ نے تشخیص کر لی اگر اصحابی تحریک ثابت ہو تو اضلاتی اصحابی سے اضلاتی غدی دوائیاں خوراکیں دیں پیشاب پیدا ہو اگر تشخیص سے غدی اضلاتی تحریک ثابت ہوتی ہو تو غدی اصحابی سے اصحابی غدی دوائیاں نسخہ جات اور خوراکیں دیں تو یہ جونسا طریقہ کار ہے تشخیص پہلے ضرور کر لیں کارورہ دیکھیں نبض دیکھیں اس کے بعد اس کو دوائی اور اس کے خوراکوں کا پیدا جب عموماً گردوں کے غدود جازبہ جب تیز ہو جاتے ہیں تو ان میں جب تحریک پیدا ہوگی تو سفرہ ضرورت سے زیادہ اس میں جمع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گردے سوچ جاتے ہیں مگر ان میں درد نہیں ہوتا تو پشاب ان کا ایسے مریض کا بلکل زردی مائل ہوگا اور جلن کے ساتھ تھوڑا سا آئے گا لیکن مریض گردوں کے مقام پر اس کی نشانی یہ ہے علامت یہ کہ مریض بار بار گردوں کے پر ہاتھ رکھ کر دیکھے گا اور اس کو وزنی گردیں محسوس ہوں گے کیونکہ اس میں ورم آ جاتا ہے ورم آ جانے کی وجہ سے وہ گردوں میں درد نہیں ہوتا لیکن ورم کی وجہ سے بوجھ محسوس مریض کرتا ہے تو ایسے مریض کو عموماً پشاب جونسہ ہے وہ زردی مائل اور تھوڑا تیز بھی آتا ہے ہاتھ پاؤں میں جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسے مریض کو جس کا ورم جونسہ ہے ہاتھ پاؤں پر زیادہ آپ کو محسوس ہوگا اگر غدود ناگلہ سوزشناک ہوں گے تو گردوں میں شدید درد ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں غدود ناگلہ جب ہاتھ سے زیادہ شدید سوزشناک ہوں گے تو اس میں گردوں کے مقام پر درد ہوگا اور خون کا اجتماع جونسہ ہے گردوں کے اندر ہوتا ہے خون کا اجتماع کی وجہ سے درد ہوتا ہے علاج اس کا جونسہ ہوتا ہے وہ عموماً اسحابی غدی سے غدی اسحابی آپ کو اس کا علاج کریں گے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے گردوں کا ورم فوری طور پر دو چار دنوں میں اتر جاتا ہے اور درد پہلے ہی دن تڑپتا ہوا مریض اسحابی غدی اور اسحابی اضلاتی اس کو دوائی دیں گے تو درد میں فوری طور پر آرام مجھے گا اور گردوں کا ورم بھی اتر جاتا ہے اسحابی اضلاتی غزائیں دوائیں اس کے ساتھ ضرور دیں اور اسحابی غدی نسخاجات طبی فارماکوپیا میں بھی موجود ہیں اور میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاتا ہوں پیارے دوستو اس میں جتنا بھی ہو سکے اس میں تشخیص ضرور کریں تشخیص کرنے کے بعد پھر ہی جا کے اسی وقت مریض کو آرام ہوگا پہلی ہی خوراک اس کو آرام دیتی ہے تو جب پیدائش بول کے لیے کمی ہو تو آپ نے یہ ایک ٹکور کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ ورم کسی بھی عضو کی انتہائی تیزی کی حالت میں ہمیشہ ہوتا ہے اس لئے ہر عضو کی تحریک تشخیص کارورہ نبس اور پشاپ سے ضرور کرنے مثلاً کارورہ سفید مائل ہے تو گردوں کی اسحابی اسحاب میں سوزش ہے اگر سرخ ہے تو عضوات میں سوزش ہے اور اگر زردی مائل ہے تو گردوں کے ان کے اپنے جسم میں سوزش ہے تو یہ تشخیص ضرور کر لیا کریں اور پھر اس کے مطابق آپ دوائی دیں گے اس سے اگلی تحریکی دوائی دیں تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے جس کے لئے نسخہ جات میں دوستوں کی نظر کرتا ہوں ایک ٹکور کا نسخہ ہے یہ ٹکور اگر آپ کریں گے تو عضوات کی وجہ سے جو گردے پشاب نہیں بناتے ہیں تو اس کو بہت زبرز فائدات ہے گل کیسو ہے ریوند خطائی ہے بکھڑا ہے یہ ہر ایک پانچ پانچ دولہ آپ نے لینے نہیں تین کلو پانی کے اندر اس کو بھی بولیں اور اس کو اُبا لیں جب کلو پانی بچے تو اس کی ٹکور گردوں کے مقام پر کریں کیونکہ گردوں کے عضواتی پردے میں سوزش ناکی کی وجہ سے جسا میں نے بتایا کہ عضوات پشاب بناتے ہی نہیں ہیں تو وہ ان کی پشاب بنانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور درد میں بھی آرام ہو جائے گا تو اس کے علاوہ ایک اور نسخہ دوستوں کی نظر ہے جس میں اصحابی عضوات شدید محرک کے نام سے یہ نسخہ طبی فارما کوپیا میں بھی موجود ہے میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں پوسٹ ریٹھا ایک تولہ ہے اجوائن دیسی ایک تولہ ہے اور کلمی شورہ ایک تولہ ہے پیس کر اس کو غبار کر لیں اور اس کی جنسہ ہے آپ نے پانچ سو ملی گرام کی خوراک صبح تپیر شام یہ دینی ہے یہ اصحابی عضواتی ہے شدید محرک اور اصحاب میں تحلیل غدد ہے اور گردوں کے ورم کو فوراں یہ ختم کرتا ہے پشاب کو کھولتا ہے اور خوراک جو اس کی ایک ہی خوراک کھانے سے درد میں ورم میں آرام آجاتا ہے اور اس میں اس کے ساتھ جو ہے آپ نے خوراک کے طور پر جو چیزیں دینی ہیں اس میں توری ہے ٹینڈا ہے شلغم ہے گاجر ہے مونگرے ہیں مولی ہے یہ چیزیں آپ نے اس کو کھلانی ہے اصحابی غدی 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 اصحابی غضائیں ان کو دیں تو انشاءاللہ گردوں گرد پشاب بھی بنانا شروع کر دیں گے اضلات پشاب پیدا کرنا شروع کر دیں گے اصحاب جن سے پشاب کو تحلیل کرنا شروع کر دیں گے اور غدد جن سے پشاب کو وہ بھی جاری کریں گے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ علاج کریں پیارے دوستو اگر گردوں میں جس طرح سے میں نے بتایا کہ اگر ورم کی شکایت ہو تو اس میں آپ نے جس طریقے سے اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ اگر گردوں کے اندر ورم ہے تو اس میں غدی اصحابی شدید اور اصحابی غدی ملین مسحل دینے سے اللہ کے فضل و کرم سے گردوں کا ورم ہوتا جاتا ہے اس میں ایک نسخہ ہے نوشادت دستورہ کلمی شورہ دستورہ ریوند خطائی پچاس گرام اور کشتہ فولات پانچ گرین سے یہ پیس کر پاودر کر لیں اور اس کے پانچ سو میلی گرام کا کیف سول صبح دوپیر شام شربتِ بذوری کے ساتھ دیں تو ورمِ گردہ جہاں آپ کی تشریف ہو جائے کہ ورم ہے تو وہاں آپ یہ نسخہ دیں شربتِ بذوری کے ساتھ انشاءاللہ کھلاتے ہی دو تین خوراکوں کے بعد ورم اترنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ غدی اصحابی شدید بذوری کے ساتھ دے سکتے ہیں غدی اصحابی شدید کا نسخہ دوستوں کی نظر ہے اس میں بھی ہاتھ پاہوں پہ کتنا ہی سوجن ورم ہو لیکن جس طریقے سے پھکنے سے ہوا نکالی جاتی ہے اس طریقے سے وہ جسم کی سوجن اتر جائے گی اس میں آپ نے چار طولہ لینا ہے سندھ دو طولہ نوشادر ٹھکری ایک طولہ کالی مرچ ہے اور اس میں ان کو غبار خالی کر لیں سندھ نوشادر اور کالی مرچ یہ غدی اصحابی شدید کا نسخہ ہے تو اس میں آپ نے صرف پانچ اس کو غبار کر لیں پیس کا اور پانچ سو ملی گرام کا کیفصل صبح دوپیر شام شربتِ بدوری کے ساتھ ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہفتے میں پاؤں کی سوجن چہرے کی سوجن اس طریقے سے اتر جاتی ہے جسے فکرن سے کسی نے ہوا نکال دی اصحابی غدی اور غدی اصحابی ملیندیں انشاءاللہ گردوں کا ورم سوجن ہاتھ پاؤں کی سوجن بھی ختم ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور گردوں کی اضلات میں کسی قسم کی بھی خرابی جو پیدا ہوتی ہے یہ نسخہ جات جو میں نے بتایا ہیں بہترین ہیں چاہے غدی پردے میں ہو غدد سوزشناک ہو چاہے اضلات سوزشناک ہوں کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمیشہ اضلات پشاب بناتے ہیں غدد پشاب کو روکتے ہیں اور اصحاب اسے تحلیل کرتے ہیں اس نظریے کو قانون مفردہ سابر ملتانی رمت اللہ علیہ کے اس نظریے کو سمجھیں اور تشخیص کے مطابق نسخہ جات کا علاج کریں گے انشاءاللہ شفاہی شفاہ ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئندہ نسخے جو بھی ہوں گے انشاءاللہ مجرب نسخہ جات تشخیص کے ساتھ آپ کو میں پھر بھی دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ جو لوگ بغض سینویں میں رکھ کر نسخہ جات چھپا کر بیٹھے ہیں میری کوشش ہے ان دوستوں کو بھی گزارش کروں گا کہ حکمت کو قبروں میں جانے سے اس دنیا میں چھوڑ جائیں تاکہ آپ کا نام بھی روشن رہے اور خلق خدمت کا بھلا بھی ہوتا رہے والسلام السلام علیکم